اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل شاہ زہن یاسر میں ابھی پہنچ چکا ہوں جو ہینس برگ اور ابو ڈابوی سے ہماری فائٹ تھی جو ہینس برگ کی تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ائرپورٹ میں کون سے ہوئے اور کیا کیا پوچھا گیا ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے تاکہ ساری باتوں کا آپ کو اچھی ٹرگر سے سمجھ آسکیں کون کون سے امیگریشن والے کرتے ہیں جب آپ انٹر ہوتے ہیں سٹوری زیادہ لمبی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی امیگریشن نے کون سے قوشنز کچھے پاکستان کی امیگریشن کے قوشنز اور جو امیگریشن تھی سعود ایفریقہ کی بڑا ہیل ڈیفرنس تھا کیونکہ کراچی سے ہم لوگوں نے فائٹ لی ابو ڈابی کی اور ابو ڈابی سے تھی جو ہینس برگ تو کراچی میں جو امیگریشن کے کوسٹنز ہوئے پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں امیگریشن کے کوسٹنز سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گرونڈ بتاتا چلوں کہ جب میں نے سعود افریقہ کا ویزا حاصل کیا تو جب بھی میں کسی کو بتاتا تھا کہ میں سعود افریقہ جا رہا ہوں گومنے پھرنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ تو آگے سے جواب یہی ملتا تھا سعود افریقہ سعود افریقہ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں اور کرائم ریٹ سعود افریقہ میں بہت زیادہ ہے تو لوگوں کا امیج اس طرح کا بنا ہوئے سعود افریقہ کے بارے میں کہ وہاں پہ کرائم بہت زیادہ ہے خیر ہمیں ویزا مل گیا اور ہم نے پلان کیا کہ ہم سعود افریقہ ٹین ڈیز کے لیے جائیں گے ویزا جو ہمیں ملا تھا وہ پندرہ دن کا ملا تھا کیونکہ جو ویزا اپلیکیشن تھی اس میں میں نے منشن کیا تھا کہ ہم دس دن کے لیے سعود افریقہ جانا سے آ رہے ہیں تو ویزا ہمیں پندرہ دن کا ملا تھا اور یہ جو ویزا تھا میں نے خود سے اپلائی کیا کسی بھی ایجنٹ کی کوئی ہیلپ نہیں لی ہر چیز میں نے خود کی اس کی جو ویزا اپلیکیشن دی وہ بھی خود فل کی کورنگ لیٹر خود بنایا اور باقی جو جو چیز ریکوائر تھی وہ میں نے کر کے اور جا کے وی ایس ایف گلوبل میں وہ ویزا اپلائی کیا اور 30 days کے بعد مجھے ویزا مل گیا ویزا اپنے کیسے لینا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں اس کے لیے میں نے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں ان ویڈیو کے لنک بھی جو ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو ان ویڈیوز پہ جا کے آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کریں ایمیگریشن قویشن کے بارے میں ہماری جو فلائٹ تھی وہ کراچی سے تھی اور اتحاد ایر ویز کی فلائٹ تھی اور کنیکٹنگ فلائٹ تھی کراچی ٹو ابو ڈابی اور ابو ڈابی سے جوہینس برگ تو جو questions تھے ایمیگریشن کے وہ سمجھے کہ کراچی ایرپورٹ سے ہی start ہو گئے تھے کیونکہ جیسے ہی ہم ایرپورٹ پہ انٹر ہوئے سب سے پہلے اس نے پوچھا سامنے ایمیگریشن کا افیسر کھڑا تو نے کہا جی کہا جی کہا جا رہے ہیں اسے بتایا جی ہم ساؤت افریقہ جا رہے ہیں اس نے کہا جی تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے سائیڈ پہ کھڑا کیا اس نے کہا جی کتنی کرنسی لے کے جا رہے ہیں اس کو کرنسی بتائی اور اس نے پوچھا کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں اس نے بتایا ٹین ڈیز کے لیے جا رہے ہیں وہ فرسٹ ایب وہ کلیر ہوا اس کے بعد ہم بورڈنگ کے لیے گئے اتحاد ایر ویس کے کاؤنٹر پہ اور اسے جا کے بتایا کہ جی ہم جوہینس پرک جا رہے ہیں ساؤت افریقہ اس نے کہا جی ویزا کہا ہے اور ویزا اسے دکھایا ویزا کے بعد اس نے کہا جی ویزا کی فوٹو کاپی آپ کی چاہیے ہوگی تو ہم فوٹو کاپی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے فوٹو کاپی ہے اور اس نے لی اور اپنا جو بورڈنگ پاس ہے وہ ہمیں دے دیا اس کے بعد تھا جی کلیرنس کا معاملہ جو امیگریشن کلیرنس ہوتی ہے پاسپورٹ کنٹرول سے گزرنا ہوتا ہے وہیں پہ میجر قویشنز ہوتے ہیں اور قویشنز کا سنسلہ سمجھے کراچی ائرپورٹ سے سٹارٹ ہو گیا امیگریشن پہ جب ہماری باری آئی تو اس نے پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں ساؤت افریقہ کنیکٹنگ فلائٹ ہے ابودابی سے اور ساؤت افریقہ کیوں جا رہے ہیں یہ جو قویشن تھا کہ کیوں جا رہے ہیں حالانکہ جو ویزا جو ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر کلیر لکھا ہوتا ہے فار ہالی ڈیس اور اسے بتایا دی ہالی ڈیس کے لیے جا رہے ہیں اور ٹین ڈیس کے لیے جا رہے ہیں یہ ریٹرن ٹکٹ ہے یہ بھی میرے پاس ہے خیر اس نے یہ ایک دو قویشن پوچھے کہ کیوں جا رہے ہیں اور واپسی آپ کی کب ہے یہ پوچھ کے اس نے پاسپورٹ پہ ایکزٹ کی سٹیمپ لگا دی ایکزٹ کی سٹیمپ لگانے کے بعد ہم نے سمجھا کہ معاملہ کلیر ہو گیا ہے ہماری جو کلیرنس ہے یہاں سے ہو چکی ہے وہاں سے جیسے ہی ہم نکلے تو آگے امیگریشن والے پھر کھڑے تھے جو لائن جا رہی تھی جنہوں نے آگے جا کے اپنے اپنے لانچ میں بیٹھنا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ لائن لگی تھی ہر ایک بندے سے پوچھے تھے ہاں جی کہاں کی فلائٹ ہے ہم نے جاتے ہی بتایا کہ ہماری ابو ڈابی کی فلائٹ اس نے کہا ادھر ہو جائیں سائیڈ پہ باقی لائن چال رہی تھی سائیڈ پہ ہوئے دوسرا آفیسر کھڑا تھا اس نے جی پاسپورٹ دیکھا پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا تھا اور ٹکٹ بھی اس نے دیکھی وارڈنگ پاس دیکھا اور اس نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا کہ فرس ٹائم جا رہے ہیں سعود افریقہ ہم نے کہا جی فرس ٹائم جا رہے ہیں مجھے کہتا آپ کرتے کہیں اس نے بتایا کہ میرا بزنس ہے اور میرے فرنڈ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میرا بھی بزنس ہے اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کی ریٹرن ٹکٹ کا ہے ریٹرن ٹکٹ اسے دکھائی اس کی بھی فوٹو کپی ہمارے پاس موجود تھی تو اس نے پوچھا کہ آپ سعود افریقہ کیوں جا رہے ہیں اس نے بتایا کہ ٹوریزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں ہمارا ٹین ڈیز کا پلین ہے اور پندرہ دن کا ویسے ویزا لگا ولیکن ہم ٹین ڈیز کے لیے جا رہے ہیں یہ ریٹرن ٹکٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے پھر جو کوسٹن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہتا آپ نے ویزا کہاں سے لی ہے ویزا اسے بتایا کہ میں نے کہا کیا مطلب کہ ویزا کہاں سے لی ہے کہتا آپ ویزا وی ایس ایف سے لی ہے میں نے کہا جی بلکل وی ایس ایف گلوبل سے لیا تھا اور میں نے ویزا اپنا خود سے اپلائی کیا تھا تو کہتا جب آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا تو ایک آپ کو ریسیٹ ملی ہوگی جب آپ نے فیس پے کی تھی وہ ہے آپ کے پاس لکیلی وہ ریسیٹ میں نے سنبھال کے رکھی میں جی کسی نے کہا تھا کہ ائرپورٹ پہ وہ جو ریسیٹ ہے وہ لازمی چیک کرتے ہوتے ہیں تو شکر ہے کہ وہ میں نے ریسیٹ رکھی ہوئی تھی وہ ریسیٹ دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ایسا کریں یہ کاؤنٹر پہ چلے جائیں میڈم ادھر بیٹھیں میڈم کے پاس آپ جائیں کیونکہ اس کو پتہ نہیں اور کوئی questions نہیں ملے اس نے کہا جی میڈم کے پاس چلے جائیں خیر جی تھرڈ بندہ میڈم آگئی میڈم کے پاس کے میڈم نے کہا جی کہا جا رہے ہیں بتایا جی جوہینس برگ جا رہے ہیں وہ ہی سیم سٹوری پر دوبارہ سے repeat کی اور وہ اس نے ویزا جو ہے ہمارا وہ کاؤنٹر کے نیچے لائٹ سی لگی تو لائٹ کے نیچے رکھ کے دیکھا کہ یہ fake ہے یہ original ہے خیر وہ اس نے تسلی کر لی اس کے بعد کہتی ہے آپ کے پاس confirm hotel booking ہے کہا جی ہے hotel booking میرے پاس ہے پھر کہتی ہے confirm ہے یا paid ہے تو میں نے کہا paid ہے حالانکہ میری booking paid نہیں تھی وہ just confirm booking تھی جو pay at property ہوتا ہے وہ میں نے خود سے book کی تھی booking.com سے تو وہ میں نے اسے کہہ دیا کہ جی میری paid ہے تو کہتی ہے آپ کرتے کیا ہیں میں اسے بتایا جی میرا business ہے دوست نے بھی بتایا کہ میرا business ہے پھر اس نے ایک دفعہ ہم دونوں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں تو یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا سارا procedure تھا لیکن شکر ہے کہ اس نے clear کر دیا کیونکہ جس طرح کہ وہ questions کر رہے تھے تو وہ immigration والے کوئی بھی پھڑا ڈال سکتے ہیں سعود افریقہ کے لئے especially ان کا کوئی پتہ نہیں protocol ہے ہوئی لیکن شکر ہے کہ وہ clearance ہو گئی ہماری اب باری آتی ہے جی جوہینس برگ کی جوہینس برگ جب ہم پہنچے تو ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کوئی کراچی ائرپورٹ پہ جو ہمارا اپنا ائرپورٹ تھا اس پہ اتنے زیادہ questions ہم سے ہو چکے تھے کہ اب ہمیں ڈر تھا کہ اس نے بتانی کیا کیا پوچھنا ہے اب ہم سے خیر بڑی لمبی کیوں تھی کیوں کے بعد جب ہماری turn آئی کاؤنٹر پہ پہ پہنچے اور ہم نے questions سارے سوچ کے رکھے ہوئے تھے جو booking کا فارم تھا hotel booking کا جو وہ ایک letter ہوتا ہے وہ بھی ہم نے نکال کے رکھا ہوا تھا ممبائل میں کہ اگر پوچھے کہاں پہ hotel ہے hotel کا نام اور اس کا address بھی ہم نے رٹا ہوا تھا کہ اگر وہ پوچھے تو اس کو یہ بتانا ہے کتنے دن کے لیے آئیں وہ بھی بتائیں گے tourism purpose وہ ساری چیزیں یہ سارے questions ہم بار بار آپ اس میں repeat کر رہے تھے کہ یہ questions ہم نے same answers کرنے ہیں دونوں نے تاکہ ایک ہی طرح کے answers ہو یہ نہ ہو کہ میں کچھ بتا رہا ہوں اور آپ کچھ اور بتا رہے ہوں تو پھر انہیں confusion ہو سکتی ہے لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب ہم counter پہ پہنچے ہماری turn آئی تو اس نے ہمارا پاسپورٹ ہم سے لیا اور پاسپورٹ سکین کیا اور سکین کرنے کے بعد اس نے کہا جی welcome to south afrika literally اس نے ہم سے کوئی question نہیں پوچھا میرا پاسپورٹ لیا سکین کیا سکین کرنے کے بعد مجھے کہا جی thank you so much welcome to south afrika ساتھ ہی میرے فرینڈ کھڑے تھے ان کا پاسپورٹ لیا سکین کیا اور ان کو بھی اسی طرح کہ thank you so much welcome to south afrika اور ایک بھی question نہیں پوچھا کیونکہ جو انہوں نے ویزا issue کیا ہوا تھا اس پر بار کوڈ ہوتا ہے جب وہ سکین کرتے ہیں تو ساری detail اس میں آ جاتی ہے کیونکہ ہمارا ویزا 100% اوکے تھا original تھا تو ہمارا ویزا سکین کرنے سے ساری detail آ گئی اور easily ہم نے immigration cross کر لی اپنے baggage لیے اور اپنے hotel آ گئے تو یہ تھا جی immigration کا سارا procedure جتنی خواری ہمیں پاکستان میں ہوئی اتنی ہمیں سعود افریقہ میں بالکل بھی نہیں ہوئی easily clearance ہو گئی لیکن normally سعود افریقہ کے airport پہ questions پوچھے ضرور جاتے ہیں اس طرح normally نہیں ہوتا جیسا ہمارے ساتھ ہوا ہے اس لیے اپنے hotel کی booking confirm کر کے ضرور جائیں کیونکہ جانس پر یا کسی بھی airport پہ جب آپ اترتے ہیں سعود افریقہ میں تو یہ question تو must ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ رہیں گے stay آپ کا کہاں پہ ہے اور کتنے دن کے لیے آئے ہیں یہ والے normal سے جو questions ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں لیکن ہم سے یہ questions بلکل بھی نہیں ہوئے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی نہ پوچھیں mostly لوگوں سے یہ ضرور پوچھتے ہیں پہلے بھی میرے ایک دو friend گئے تھے ان سے حالانکہ میرے بہت سارے friends رہتے تھے سعود افریقہ میں جن کے پاس ہم نے جا کے stay بھی کیا ہم ان کے ساتھ گھومیں پھرے بھی لیکن ہم نے یہ سوچا بات تھا کہ اگر سعود افریقہ میں کوئی رہتا ہے تو ہم خود سے آئے ہیں ہم نے خود سے ہوتل بک کیا گھومنا پھر ہے نو نو کریں گے تو اس کے باقی سوال ہی ختم ہو جائیں گے تو آپ کو مزید وہ questions نہیں کرے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیگریشن questions کے بارے میں آج کی ویڈیو آپ کے لئے informative رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کر دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اگر آپ کوئی question ہے تو comment کریں میں میں آپ answer ضرور کروں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ